اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اعتبار سے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے کہ جس وقت ابھی محمد مصطفیٰ ہمارے نبی پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے مدر حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنی زوجہ جناب فاطمہ بنتی اصد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ نبی ہے اور اس کا وسیط تمہارے بطن سے اس دنیا میں آئے گا اور اتنے سالوں کے بعد آئے گا اور اس کا نام یہ ہوگا اور وہ ان کا نفس ان کی جان ہوگا کیا ہے وہ واقعہ گھر آئے رسول کو خجوریں بہت پسند میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں بچے آ کر ساری خجوریں اٹھا کر لے جاتے تھے لڑ جگڑ کر رسول اس علیہ کا حصہ نہیں بنتے تھے اور کھڑے رہ کر دیکھتے رہتے تھے کہ بچے کس طرح سے کھیچا تانی کر رہے ہیں اور خجوریں لے کے جا رہے ہیں تو تیہ کیا جناب بنتی اصد فاطمہ بنتی اصد سلام اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ چاہو کہ ہم صبح کو بیدار ہو کے جلدی ارلی آورز میں ایک ٹوکری لے کر اس کے اندر خجوریں بھر لیا کریں محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لیے اور جب وہ مانگیں تو ان کی طرف پیش کر دیں تاکہ وہ سارا کا سارا جو بچوں کا ایک حوصہ ہے اس کے اندر رو گناہ لہٰذا یہ کام کر لیا کرتی تھی بی بی بنتی اصد روزانہ صبح میں خجوروں کو جمع کر لیا کرتی تھی ان ٹوکری کے اندر لیکن ایک رات ایسا ہوا ایک صبح ایسی ہوئی کہ بی بی بنتی اصد دیر سے بہدار ہوئی رسول اللہ اٹھ چکے ہیں اور خجور کے درخت کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے مگر وہاں پر زمین پر کوئی خجور گری ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ بچے ساری خجوریں اٹھا کر لے جا چکے ہیں بی بی بنتی اصد شرمندہ ہوئیں کہا کہ میں آج چننا بھول گئی خجوریں اٹھانا بھول گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو دیکھتی ہیں اور کیا دیکھا کہ رسالت مام نے خجور سے کہ درخت سے مقاتب ہو کر یہ ارشاد فرمایا ایوہش ایتوہش حجرتو انا جائے ان اے درخت میں بھوکا ہوں مجھے بھوک لگ رہی ہے لہذا تجھ سے کچھ خجوریں چاہتا ہوں یہ کہنا تھا ایک مرتبہ بی بی بنتی اصد فرماتی ہے روایت کرتی ہیں کہ خجور کا درخت چھکنا شروع ہوا رسول کے وجود اقدس پر یہاں تک کہ وہ جو گچھا تھا خجوروں کا وہ رسول کے ہاتھوں کے دست مبارک کے بلکل قریب آ گیا جتنی چاہیے تھی رسول نے ان میں سے خجوریں توڑیں اور اس کے بعد اشارہ کیا درخت دوبارہ پنی جگہ پر پلٹ گیا انتظار کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گھر واپس آنے کا جیسے ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام گھر واپس پلٹ کر آئے ہیں دوڑ کے لپکی ہیں اور فرمایا اے شوہر نامدارہ یہ واقعہ ہوا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام تاجب میں نہیں آئے اچھمے میں نہیں آئے کہتے ہیں کہ اس میں تاجب کی کیا بات ہے یہ تو نبی ہے انہو نبع عظیم یہ نبع عظیم کے منزلت پر اور منصف پر فائز ہے لہذا یہ نبی ہیں تو کون ہے ابو طالب علیہ السلام جو رسول اکرم کی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے بھی پہلے آپ کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں بی بی بنتی اصد سے فرما رہے ہیں کہ یہ نبع عظیم پر فائز ہیں یہ نبی اللہ ہیں یہ رسول اللہ ہیں اور ان کا وسیع اور جانشین اے بی بی بنتی اصد آپ کے بطن مبارک سے اس دنیا میں آئے گا اور پھر جب یہ خبر دی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تو مجھے یہاں پر ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جو نبی کی نبوت سے پہلے محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دے دے وہ کافر نہیں ہوا کرتا ہے موسیٰ نے اسلام ہوا کرتا ہے کیسے پالائے رسول کو کیسے پالائے رسول کو کیسے حفاظت کی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کی دشمنوں سے بچایا لوگ آئے تھے اور کفار نے آ کر حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ تمہیں جو چاہیے لے لو لیکن محمد کو ہمارے حوالے کر دو ہمارے جتنے بیٹے چاہیے ہمارے جتنے مرد چاہیے وہ تمہارے حوالے ہمارے بیٹے تمہارے حوالے بس ایک محمد ہمیں دے دو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی اولادیں مجھے دو تاکہ میں ان کی حفاظت کروں ان کا خیال رکھوں ان کا دانے پانی کا انتظام کروں اور تم میرے محمد کو لے جاؤ اپنے ساتھ تاکہ ان سے قتل کر سکو عزا پہنچا سکو عذیت دے سکو میں محمد کو تمہارے عبالے نہیں کروں گا کون ہے حضرت ابو طالب کے جنہوں نے امانتوں کو سنبھالا صرف اور صرف امانت محمد عربی امانت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بات نہیں ہے بلکہ حضرت نبی اکرم کے دکاہ کے شیغے پڑھانے والے حضرت ابو طالب ہیں حضرت محمد اکرم حضرت نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنا کے سجانے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں اور دولہا بنا کے سجایا کیسے نبی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امامہ پہنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبا پہنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا ہاتھوں میں دیا انگلی کے اندر حضرت سلیمان کی انگوشتری پہنائی تن مبارک پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پہنایا قدموں کے اندر حضرت ابراہیم پاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نالینیں پہنائیں یہ ساری کی ساری امانتیں تھکر ان کے پاس حضرت عبو طالب علیہ السلام کے پاس کہ ان امانتوں کو رسول کے حوالے کیا ہے حضرت عبو طالب علیہ السلام نے اور یہ امانتیں انبیاء امام صل Ave کے وہ تبرکات اور ان کی وہ میراہست تھیں کہ جس کے اہل رسالت مام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضرت عبو طالب علیہ السلام یہ امانتیں منتقل کر رہے ہیں رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اب مجھے عالم اسلام سے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجئے مجھے بتائیے کہ ہم اور آپ جسے نعوذ باللہ من جالک کافر کہتے ہیں تو اللہ کے نبیوں کی یہ ساری امانتیں ایک کافر کے گھر میں کیا کر رہی تھی نعوذ باللہ من جالک تو حضرت ابو طالب علیہ السلام مؤمن قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام سید البتا حضرت ابو طالب علیہ السلام خدمت گزار رسول اللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کفیل محمد مصطفی ان کی کفالت کرنے والے